کیتھرین اپنی اس کتاب میں ڈیفرنٹ کرٹیکل تھیوریز کو یہ ڈیفائن کہتی ہے یہ کرٹیکل تھیوریز ڈیکنسٹرکشن، پوسٹرکچلزم ہو گئی، سٹرکچلزم ہو گیا، ریڈر ریسپونس تھیوری اور بہت سی دوسری تھیوریز پر یہ بات کرتی ہے اور لٹیچر میں ان تھیوریز کا کیا افیکٹ ہے، انفلونس ہے یا اثر ہے اس پر بھی یہ بات کرتی ہے کہتی ہے کہ ہمیں کسی بھی لٹیچر کے ورک کو جانچنے کے لیے یعنی ڈراما، نوویل، پویٹری کو جانچنے کے لیے، اس کو ایولیٹ کرنے کے لیے یا اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھیوریز کو اپلائی کرتے ہیں اور تھیوریز کو جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لٹیچر اس ٹائپ کا ہے کیتھرین اپنے پہلے چپٹر لٹیری کرٹیسزم میں بتاتی ہے کیا بتاتی ہے؟ رائٹر، ریڈر اور ٹیکس کے متعلق اور بتاتی ہے کہ رائٹر، ریڈر اور ٹیکس کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اور یہ ریلیشن کلیر کرتی ہے کہتی ہے شروع شروع میں ٹیکس کو جاننے کے لیے نا رائٹر کی بائیوگرافی، پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس، ویوز کو نا پڑھا جاتا تھا تب جا کر پتہ چلتا تھا کہ رائٹر نے اپنے ٹیکس میں کیا لکھا تھا مطلب رائٹر کے ٹیکس میں کون سے میننگ چھپے ہیں اس کے متعلق ہمیں پتہ چل جاتا تھا پھر وقت گزرتا ہے اور وقت کے ساتھ نئے کرٹکس آتے ہیں جو کہتے ہیں رائٹر کے ٹیکس میں میننگز ڈھونڈنے کی کوشش مت کرو تو پھر کہاں میننگز ڈھونڈے جائیں پھر یہ کرٹکس کہتے ہیں رائٹر کی بائیوگرافی، پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس، ویوز میں میننگز تمہیں نہیں ملیں گے تو پھر کہاں ملیں گے میننگز یہ کرٹکس کہتے ہیں میننگز ڈھونڈنے ہیں نا تو رائٹر کے ٹیکس کو سمجھو ٹیکس کو جاننے کی کوشش کرو ٹیکس کو پڑھو ٹیکس کو جب پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹیکس فلاں میننگ دے رہے ہیں اس ٹیکس کا یہ میننگ ہے تم لوگوں کو میننگ پھر مل جائیں گے اگر ایسا کرو گے اور ہاں رائٹرز کی بائیو گرافیز کو پڑھنے کا ٹرینڈ ختم کرو صرف ٹیکس میں ڈوب کر میننگ کو ڈھوننے کی کوشش کرو پھر وقت گزرتا ہے ٹائم کے ساتھ کرٹکس بھی بدلتے ہیں اور پرانے کرٹکس کی جگہ نئے کرٹکس آ جاتے ہیں جب نئے کرٹکس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ میننگ کو کہاں تلاش کر رہے ہو ہم بولے پچھلے کرٹکس نے تو کہا تھا کہ میننگ کو اگر تلاش کرنے ہیں تو ٹیکس کو پڑھو اور سمجھو اور ہاں اس سے پہلے کرٹکس کا کہنا تھا کہ اگر ٹیکس کے میننگ سے سمجھنا ہے تو رائٹر کی بائیوگرافیز کو پڑھو تو ٹیکس کے میننگ کلیر ہو جائیں گے اب آپ بتا دیں کون سے ٹرینڈ کو فالو کریں تو یہ نئے کرٹکس جو آج کے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ٹیکس کے میننگز کو تلاش کرنا ہے نا تو ریڈر کی طرف جائیں اب وہ کیسے ریڈر کا کیا ریلیشن ہے میننگز کے ساتھ اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک میں اگزمپل دیتا ہوں آپ ایک نوول اپنے تین دوستوں کو دو جب وہ نوول وہ تین دوست ختم کر لیں تو ان دوستوں سے پوچھو ایک ایک کر کے کہ اس نوول کا جو ٹیکسٹ ہے یعنی اس ٹیکسٹ کے میننگز کیا ہے اور آپ کو کیا لگا یہ نوول جو ہے یہ کس قسم کا نوول ہے اس کے میننگز کیا ہے پہلا دوست کہے گا مجھے تو یہ رومنٹک نوول لگا دوسرا کہے گا یہ تو ایک ٹریجڈی ہے تیسرا کہے گا ارے نہیں یہ تو ڈاٹ کامیڈی ہے تو اس اگزیمپل سے ثابت ہوا کہ آج کی دور میں ریڈر ہی ٹیکسٹ کے میننگز کو کلیر کرتا ہے اور یہ کنسپٹ کس نے دیا تھا یہ جو کنسپٹ ہے یہ فرڈیننڈ شاہ شور نے دیا تھا جو سویسٹ لنگسٹ تھا تو امید کرتا ہوں کیترین کا یہ جو چپٹر ہے یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا چپٹر ٹو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ لیکچر آپ کو کیسے لگا یہ کمیٹ میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیا شکریہ شکریہ